کرنسی کی قدر میں کمی اور معاشی سستروی کے باوجود موسکو دنیا کے سب سے زیادہ پر رونک دار الحکومتوں میں سے ایک ہے پیسہ کمانے کا لالش تارکین وطن کو یہاں کھینچ لاتا ہے زیادہ تر وستی ایشیا کے ملک ازبکستان سے آتے ہیں ازبک تارکین وطن سفائی اور تامیراتی جیسی چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے ہیں لیکن کچھ فنون لطیفہ سے بھی منسلک ہیں اتخم دو سال قبل موسکو آیا ایک فنکار ہونے کی حیثیت سے اپنا کیریئر بنانا چاہتا تھا لیکن آج وہ چھوٹی موٹی مزدوری کر کے اپنے ملک سے بھی کم پیسے کمارا رہا ہے رہنے کے لیے اسے دوسرے تارکین وطن کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا پڑ رہا ہے میرا خواہ آپ موسکو میں اپنے فنپارے بیشنے کا تھا لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کے آدھے لوگ تو پہلے ہی پینٹرز ہیں پھر میں یہاں آیا تو معاشی بہران تھا میری بچی مر گئی اور اسے اسلامی روایت کے برخلاف میری غیر موجودگی میں دفنا دیا گیا ٹیچر کی کم تنخواہ والی نوکری چھوٹ کر ازبکستان ہی سے موسکو آنے والے شاخنوزہ کا خواب بھی اکثر دوسرے تارکین وطن کے مانت پیسہ کمانا تھا میں نے مثال کی طور پر فور سٹار ہوتل میں کام کیا وہاں ایک مینجر نے میرے ساتھ بہت برا غیر انسانی سلوک کیا میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتی یہ بہت مشکل ہے عالی تعلیم یافتہ ہو کر ایسے الفاظ سننا بہت تکلیف دے ہیں تارکین وطن وہ نوکریہ کرتے ہیں جو عام روسی نہیں کرنا چاہتے مہرین کے مطابق سخت مقابلے کی وجہ سے نچلے درجے کی ان ملازمتوں کے معاوضے اور بھی کم ہو رہے ہیں پتا چلا کہ تارکین وطن کے آنے سے مقامی رہائشیوں کی آمدنی میں کمی آئی اور ان کے کام کرنے کے مواقع میں بھی یہ قدرتی طور پر مقامی لوگوں کے لئے پریشان کن ہے افریقہ اور لاتینی امریکہ سے آنے والے امیگرنٹس کے حالات عموماً مختلف ہوتے ہیں وہ اکثر نوجوان تعلیم ہیں جو سکولرشپس لے کر یہاں آتے ہیں جہاں کی پیچیدہ بیروکریسی سے گزر کر کچھ یہاں زندگی بنانے کا راستہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں نائجیریانز کے لئے تعلیم انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہم جتنے تعلیمی آفتہ ہوں گے اتنا ہی ہمارے لئے صورتحال بہتر ہوگی ہم دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں چاہے یہ تعلیم کے لئے ہو یا بہتر زندگی کے لئے روس ان لوگوں کے لئے پرکشش ہے جو یہاں کی بیروکریسی کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں جو بہت سوں کے لئے بہت سخت ہے جم ڈرینڈل کے ساتھ وردہ خلیل وائس اف امریکہ